کرکٹ کی دنیا سے تعلق رکھنے والی ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت یعنی کہ شاہد آفریدی جنہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہی جانا جاتا ہے اللہ پاک نے اپنے خزانوں میں سے انہیں بھی بہت کچھ نوازا ہے شاہد آفریدی کو یہ عزت اور شہرت انہیں کرکٹ سے ملی ہے جو کہ ان کا پیشن بھی ہے اور شوق بھی کرکٹ کے علاوہ بھی ان کے کئی سارے ایسے شوق ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں ان کے لاکھوں فینز ہیں جو انہیں پیار سے لالا بھی پکارتے ہیں کھیل کود کے علاوہ بھی ان کا ایک ایسا شوق ہے جو پاکستان میں کافی فیمس ہو چکا ہے وہ شوق ہے ان کا عید الازہ پر خوبصورت جانوروں کو پالنا پاکستان بر میں قربانی کے شوقین لوگ افریدی کیٹل فارم کو جانتے ہیں جو کہ شاہد افریدی کے اپنے ہی نام پر بنایا گیا ہے گزشتہ کچھ سالوں میں ان کے کیٹل فارم پر تیار ہونے والے کچھ بیل ایسے تھے جن کی خوبصورتی اور بھاری برکم جسم کی وجہ سے انہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شہرت ملی تھی ان میں سے کچھ بیل تو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں چلی گئی تھی کراچی کے مشہور فاؤنڈیشن جے ڈی سی جن کی خدمات کو پوری دنیا ہی سراتی ہے یہ فلاحی ادارہ ہر سال کروڑوں روپے کے خوبصورت اور منفرد جانور اللہ کی راہ میں اتیہ کرتا ہے دور دراز علاقوں سے لوگ ان جانوروں کو دیکھنے کے لیے کراچی آتے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی بھی اس فلاحی ادارے کے ساتھ تعاون کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ اس فلاحی ادارے میں ہر سال جتنے بھی جانور لائے جاتے ہیں وہ سب کے سب ہی فی سبیل اللہ غریبوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا بنیادی مقصد ہے غریبوں کی مدد کرنا پورے پاکستان میں ایسے منفرد جانور کئی اور دیکھنے کو نہیں ملتے جنہیں دیکھنا لوگوں کا شوق بن چکا ہے ناظرین اب آپ کو وہ بیل دکھاتے ہیں جو اس سال یعنی دوہزار تئیس میں شاہد افریدی نے جی ڈی سی فاؤنڈیشن کو بطور گفٹ دے دیا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ سال دوہزار تئیس کا پاکستان کا سب سے بڑا بیل ہے جس کی قیمت پچاس لاکھ کے قریب ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عام انسان کی ہائٹ سے بھی بہت زیادہ اونچا ہے یہ نسل پاکستان کے علاقے سبی میں پائی جاتی ہے اور اسی وجہ سے اس بیل کو سبی بگناری نسل کہا جاتا ہے یہ سچ میں بہت ہی قداور اور انتہائی بھاری برکم بیل ہے پاکستان میں ویسے تو ہر سال سبی نسل کا کوئی نہ کوئی ایسا بیل تیار ہو جاتا ہے جو سب کی توجہ کا مرکز بنتا ہے دراصل شاہد افریدی کے سامنے کھڑے ہونے والے یہ بھائی کراچی میں ٹرپل اے اسوسی ایٹس کے مالک ہیں جنہوں نے اس بیل کو شاہد افریدی کے ہاتھوں جے ڈی سی فاؤنڈیشن کو عطیہ کیا ہے دوستو کیا یہ بیل گزشتہ سالوں میں قربان کیے گے بیلوں سے زیادہ بڑا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا جیسا کہ آپ اپنی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس بیل کو جے ڈی سی فاؤنڈیشن کے سپرد کر دیا گیا ہے جسے اس سال یعنی دوہزار تئیس میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے گا تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا